جھوٹ پر بھائی جن کا سیاست سے تعلق ہے السلام علیکم کن جھوٹوں کے ساتھ نور جی آپ نے مجھے بلا لی ہے سندھے کی گھر میں بھی عذاب اور یہاں پر بھی ان لوگ کو برداشت کرنا ہے مجھے توبہ 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 جھوٹ وہ بھی ہم خدا کا خوف کھاؤ ہم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے گناہوں کی معافے بھی مانگ رہی ہے اور جھوٹ ہم پہ لگا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کو آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ با جی یہ صرف آپ کے لیے یہ ریٹ ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کسی نے کہا یہ جھوٹ ہے کیوں یہ جھوٹ نہیں ہے اچھا یہ تو کہ ہماری عادت بن چکی ہے ہمارا کاروبار کا ایک حصہ ہے لیکن جو کسٹمر جو عورتیں ہم سے آکا جھوٹ بولتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہمارا دیکھیں 20 سال ہوگا مجھے اس کاروبار کی تجربت کرنا ہمیں کسٹمر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کسٹمر جوٹ بول رہا یا سچ بول رہا ہے اکثر دو دو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں جی سوٹ دکھائیں جی ہم سوٹ دکھاتے ہیں ہم باتیں جی یہ ہزار پر کا سوٹ ہے تو ہمارے سامنے کہہ رہتی ہیں چلو اٹھو چلے پچھلی دکاں در تو چھے سو کا تے رہا ہے یہ جھوٹ نہیں جب ہم کہتے ہیں جو بی بی پچھلی دکاں چل لو پھر ایک دوسروں کا ایسے دیکھتے ہیں ہمیں جب دکھالی جھوٹ بول رہی ہے شعرت بی بلکل صحیح کا آپ نے جھوٹ دیا مرد ازراد بولتے ہیں وہاں правاتین بھی بولتے ہیں جھبکی ان کا وہ عالم ہے کہ کبھی کبھی ہو گھر میری لیے سوٹ لے کر آتے ہیں نے مجھے گہتے ہیں بات چی صرف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آہا اب تو میفتی وی ایسے بات کر رہی ہوں ہاں halloo سلام علیکم اے نے کس کا فون آ گیا ہاں جی کس رسی بہر ہے ہم آدم تو واپس لاؤ رہا ہے آکے کرتا ہوں آپ کو کال صحیح ہے اوکی 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 اللہ حافظ جی جناب یہ کس کا فون تھا جسے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرا ایک ورکر ہے میرا علاقے کا بڑا امیر آدمی ہے اس نے مجھے ایک کام بولا ہے وہ کام ابھی میں کرنے ہی پا رہا تو لہذا میں نے ابھی یہ کہہ دیا شاہ صدی اللہ کا یہ حالہ جھوٹ بول بول کے پاکستان کا انہوں نے کھانا خراب کر دیا ہے بلکل پاکستان میں ایک ریسرچ سروے کیا گیا جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے زیادہ جھوٹ پاکستان میں سیاستدان بولتے ہیں اور اس کے بعد خامند بازجے میری زندگی تو ان جھوٹوں کے درمیان ہی گزر رہی ہے ایک وہ ہے جو میرا بھائی ہے اور جھوٹ دیکھے کس صفائی سے آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہے اور ایک یہ میرا خامند تو خامند ایک ہی ہوتا اور تمہیں کتنے چاہیے خامند ہے میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہوں ایک میرا یہ خامند جھوٹا آپ کے خامند اور آپ کا بھائی دونوں جھوٹ بولنے ہیں کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے کہاں سے جھوٹ بولنا ہے جی ان کے جھوٹا سے مجھا فرصت ملے تو پھر اینا ایک دن جناب آئے رات کو گھر میں اور گھر پر لپسٹک نشان لگایا ہے ان کی شرڈ کے اوپر لپسٹک کا اچھا میں نے بولا یہ کس کا ہے آگے سے کہتے کس کا نہیں بس وہ تو گلے لگی آپ نے اردو والا کس پوچھایا ہے انگلیش والا میں نے تو دونوں بولے تھے کہ کس کا ہے سمجھ جائیں اب اکل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے آگے سے کہتے کہ یہ دونوں گلے لگی ہے میں نے پوچھا بھی وہ چڑیل کو ہمتی کہتے ہیں چڑیل نہیں تھی بہت اس کا سیدھے تھے آپ کو تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہاتا جناب دراصل بات یہ ہے کہ جب تک اس کاموں میں تیاری نہ ہونا تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ مرے گلے لگے گی آگے اچھا دی اس معاملے میں میں بہت لگی ہوں اچھا اب میرے جسم پر کہیں بھی لسٹرک کا نشان ہو تو میری وائف پوچھے تو میں کہتا ہوں یہ خون ہے اور وہ مان جاتی ہے کیا بات کریں کیا وہ واقعی مان جاتی ہے جی جی بالکل مان جاتی ہے واقعی لگی آئیے کال آئیے خلال آجی بھائی میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں آپ بار بار کال کر رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو یہاں پہ ابھی لاؤڈ سپیکر کر رہا ہوں آپ بولیے گا مت پلیز ذرا سن لیں وہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آہ دیکھو جی جس نے بھی یہاں پہ آنا ہمارے پاس چائے پینے کے لیے ہے تو اس کو چینی اپنے ساس رکھانے پڑے گا چینی وہ لے کے آگا تو چائے میں اس کو آفر کر دوں گا ہاں بھئی سن لی ہے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اسی لیے آپ میر بانی کرو میں بات کر رہا ہوں پھر فری ہو کے کال کرتا ہوں اللہ حافظ کیا بات ہے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اب یہ چینی والا کیا معاملہ تھا خان صاحب زرا کیفائیت شاہر ہیں وہ کہتے ہیں چائے میں آپ کو آفر کرتا ہوں لیکن جو بھی میرے پاس آئے چینی وہ اپنی ساتھ لے کے اگر چینی نہ ہو تو فلپینی سے کام چل جا گا اب یہ فلپینی کہاں سے آگئی ہے کہاں سے آگئی ہے فلپینی یہ کیا معاملہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں شریف آدمی ہوں بہت بہت شریف آدمی اس کا جھنٹے گڑے ہیں پورا ملے گنڈر دکان پر ایک لڑکا کام کرتا ہے وہ عوارک گرد ہے دوپر ہے شگڑ پینہ پان کھانا فلمیں دیکھنا سارے الٹے کام اسی میں ہیں اس کی وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں جی راظرین ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے تمام حیب اپنے کسی قریبی دوست پر ڈال دیے جائیں اور اس کی امیج بھابی کے سامنے اس قدر خراب کر دی جاتی ہے کہ وہ جب بھی بھابی کے سامنے آتا ہے تو بھابی اسے ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے ایسے اس کا خون پی جائے گی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی امیج کیا بلٹ کر دی گئی ہے اچھا جی اس معاملے میں دیکھیں میں اور خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی لکی ہیں اچھا کیونکہ ان کو بھی جھوٹ نہیں پسند ہے اور مجھے بھی نہیں پسند ہے جی جی بالکل خان صاحب کو تو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے یاد رکھیں اچھا انسان وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو تبدیلی پوری طرح آ چکی ہے چور پکڑے گئے ہیں مہنگائی کا خاتمہ ہو گیا ہے کرپشن ختم ہو چکی ہے عمران خان صاحب تو جھوٹ نہیں بولتے اپنے تمام باتیں پورے کر چکے ہیں بی بی آپ کے علاقوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹی بولتے ہیں سارے کا سارے مردی بے وفا ہوتے ہیں جھوٹے نقم میں اچھا ہم جھوٹے ہیں ٹھیک نا ان کی نظر میں سارے مرد جھوٹے ہیں آہا مرد جھوٹے ہیں عورتیں سچی ہیں چلے ٹھیک ہے یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے صحیح انسان کی عمر پوچھیں آہا اپنے عمر پر تو ہر خاتون جھوٹ بول جاتی ہے آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے کے نہیں آہا جھوٹ ہر ٹائم کھانا جو ہے کپڑے جو ہے پا زندے سے لے کے کہیں کہ میں تو ہمانا مال گئی تھی آہ یہ ساری باتیں چھوڑیں صرف یہ پوچھ لیں انہوں نے سوٹ کتنا کھلیا ہے یہ سچ بتا دیں مجھے پوچھ لیں ان کے میں کون کون سے عورت کو جھوٹ بتاؤں میری بیوی ہے گھر جک کے میری لڑائی نہ ہو جائے میں چپ بیٹھا ہوں میں اسے ہزار پر دیکھ جاتا ہوں شام کے پوچھو نا ہزار پر کہاں گیا وہ تو خرچ ہو گیا اچھا چپ کر کے اپنی ماں کو جا کے دیکھ آتی ہے اللہ آپ تو کچھ زیادہ ہی پرسنل میٹھل پر 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 پرسنل کیا ہے آپ جھوٹے ہم پر ہمیں جھوٹا کری ہے مجھے بتا دیکھ کہ امی کے لئے پیسے چاہیے مجھے کوئی بات نہیں صبح ناشتہ یہ کیا کرتی ہیں نان اور چڑھے میرے سامنے کر رہی ہوتی ہے اگر سہلی کا فون آج لے اوہ میں تو وہ نا ڈرم سٹیک مگوائی تھی اور کواہ مگوائی تھی میں نے چھوٹے پائے مگوائی تھی اس کے جھوٹ دیکھ کے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں بلکل یہ تو آپ نے صحیح کہا مرد حضرات ہی نہیں ہے کیلے جھوٹ بولتے خواتین بھی بہت جھوٹ بولتی ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے چھوٹی چھوٹی غیر معمولی باتوں پر جھوٹ بول رہی ہے اگر یہ سچی ہوتی نا اگر یہ مجھے آپ ثابت کر دیں چار بندوں میں بات کر رہا ہوں مجھے مزید گنجا کر دیں آپ ایسی باتیں نہ کریں مجھے اپنا گنجا شوہر نہیں چاہیے دیکھیں جی میں بات کرتی ہوں گنجا نہیں سوری مزید گنجا مزید گنجا میں اسلام علیکم اسلام علیکم آن جی فردوس بڑا ڈر کے بات کر رہے ہیں کسی سے آن جی شکرہ لگا آن نہیں آپ آپ کا فیس جو ہے وہ بڑا چھوٹا آ رہا تھا میں نے دیکھا پریس کانفرنس میں بلکہ اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے تو لگا جیسے پرویز خٹک ہے لیکن آپ لا گہ عورت ہی رہی تھی جی جی چلیں جی بہتر مجھے لگتا ہی آپ کو فردوس آشی کبان صاحبہ کا فون آیا تھا جی جی مجھے فردوس آشی کبان صاحبہ کا فون آیا تھا جنہیں آپ یکین ملا رہے تھے وہ مرد نہیں عورت ہی لگ رہی تھی جوٹ سب جوٹ ہم تو پھر اچھی ہیں کہ ہم اپنے فیوہر سے تو جھوٹ نہیں بولتی دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں اور یہ کیا حالات دے ہیں آپ فردوس آشی کبان صاحبہ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے آہ دیکھیں جی وہ پریس کانفرنس کا نہیں تھی نہیں دے رہے تھے آپ کو پتا ہے اس بات کا آپ جھوٹ بول رہے تھے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں انسان ڈر کر جھوٹ بولتا ہے شوہر اپنی بیوی سے ڈر کر جھوٹ بولتا ہے بچے اپنی ماں سے ڈر کر جھوٹ بولتے ہیں اب ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولا جائے بلاخر ہے تو وہ جھوٹ ہی نا تو ہمیں پرہیز کرنا جائیے اس چیز سے دیکھیں جی میں تو ایسے اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہوں کیوں؟ میں آپ کو کیا بتا ہوں بھائی اس کا سیاستدان ہے ٹھیک ہے والد ان کے وکیل ہیں والدہ ان کی نجومی ہے ان سب کے جھوٹ ختم ہوں گے تو میرا شروع ہوگا ارے کیا بات ہے ہمارے ہاں ہم لوگوں نے ایک اور غلط کام شروع کر دیا ہم نے کچھ عہدوں سے کچھ پیشوں سے ہم نے جھوٹ منصوب کر دیا کہ اگر کوئی وکیل ہے تو لازم ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولتا ہے اگر کوئی نجومی ہے تو لازم ہے وہ جھوٹ ہی بولتا ہے یہ بات بھی غلط ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں نہیں میں اس بات میں بلکل کلیئر ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا اچھا ہمارے سامنے انہوں نے کتنے جھوٹ بولے اور اب کہہ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا بات سنجی میں ایک سچی بات کروں گا آپ میرے بات سے ایگری کریں گی ٹھیک ہے جھوٹ ہماری مجبوری بان چکا ہے اچھا اگر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے انہیں ووٹ نہیں ملے گا اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے نوٹ نہیں ملے گا جی ناظرین ہم نے جھوٹ اپنی زندگیوں میں لازم بنا دیا ہے ہم سب کو چاہیئے سچ بولیں اور سچ کی برکت سے ہمارے کام مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے اسی میسید کے ساتھ چلتے ہیں برک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا میرے کوئی سچ نہیں بول لیا یہاں باپیا میں سچ نہیں بول سکتا اے پیا یہ تاٹا سارا کچھ بھی میں سچ نہیں بولنا یہ کیوں کہ میرا چوڑ سمجھا دیکھا سکتا موسیقی